جب وہ کرپشن میں پکڑا گیا اس کے بڑے بیٹے نے خودکشی کی اس کا دوسرا بیٹا تھا وہ گھر سے نہ نکلا اور گھر بیٹھا بیٹھا ہی مر گیا بیماری میں اس کی بیوی نے طلاق دی اس کی بہن اور اس کے خامد نے خودکشی کی کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ معاشرے میں ان کی جگہ ختم ہو گئی کوئی گھر نہیں ان کو بلائے گا کوئی ان کے بچوں سے شادی نہیں کرے گا یہ ہوتا ہے خوف جب ایک قوم ہماربلمعروف پر کھڑی ہوتی ہے خوف ہوتا ہے لوگوں کو کہ معاشرہ کیا کہے گا تو میں اس لیے رحمت اللہ عنہمین آثورٹی برائی کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں سکول کے اندر بچوں کو سیرت نبی سے پڑھائیں یونیورسی سے ریسرٹ کروائیں اس کے اوپر ڈیبیٹس کروائیں ملک کا کریکٹر بنائیں ایک جب مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کریکٹر ان کو لوگوں کو اٹھا دیا تھا اخلاقیات اٹھا دی تھی اور اس لیے ایک تو یہ وجہ ہے کہ میں نے یہ آثورٹی برائی کہ سیرت نبی کی سیرت بچے بچے کو پتا ہو پھر وہ جو مرضی کرنا چاہتا ہے کریں لیکن ہم اپنی ریاست اپنے لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ ان کو پتا تو چلے کہ یہ ملک بنا کیوں تھا ہم نے تو ایک مثال بنی تھی دنیا میں کہ ایک مثالی اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے یہ تو علام اقبال کی سوچ تھی تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں پچیس سال پہلے جب سیاست شروع کی تھی تو میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ ٹیماتر کی کیا قیمت ہے اور آلو کی کیا قیمت ہے میں اس لیے آیا تھا کہ میں پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا چاہتا تھا میں دیکھا کہ کیسے قائد عظم کے بعد آہستہ آہستہ ہماری قوم دنیا میں اس کا وقار گرتا گیا میں نے دیکھا کہ کیسے آہستہ آہستہ ہمارے جو حکمران تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک بنا کیوں ہوا ہے قائد عظم کے بعد کبھی بھی کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی جس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ مقصد کیا تھا جب پاکستان کا جب پاکستان بننے کا یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا تو لا الہ الا اللہ جو نعرہ تھا وہ اس میں فلسفہ تھا کہ کیسے ہم نے ایک غیرت مند اور عظیم قوم بننا ہے تو میں دوسری بات کرتا ہوں کہ ہم قوم کیسے بنیں گے ایک تو میں نے رحمت اللہ عالمین کا آپ کو کہا دوسرا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں گے ابھی تک انگریز کا بنایا ہوا نصاب کے انگلش میڈیم چھوٹے سے طبقے کے لیے اچھی نوکریہ ان کے لیے عوام کے لیے اردو میڈیم پھر ایک طرف دینی مدرسے یہ پہلی دفعہ ستر سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایک تعلیم کا نصاب ہم لے کے آئے ہیں پہلی دفعہ اور میں اس طرح شفقت محمود آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ قوم بنانے کے لیے آپ کو ایک نصاب چاہیے سب کو انگریزی پڑھائیں لیکن انگریزی ایک انسانوں کے اندر فرق کرنے کے لیے تو نہ ہو کہ جو پڑھا لکھا ہے وہ پہلے انگریزی بولے بتانے کے لیے کہ میں پڑھا لکھا ہوں یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے نصاب کو ٹھیک نہیں کیا تو انشاءاللہ یہ جو ہم نے کیا ہے یہ بھی شروع کیا ہے پانچ کلاسز تک سب کو انگریزی پڑھائیں گے لیکن سب کو ایک نصاب پڑھائیں گے ہم نے اپنے دینی مدرسوں کو بھی ان کو بھی ہم بیچ میں لے کے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی اور سبجکٹ پڑھائے جائیں تاکہ ہمارے دینی مدرسے کے بچے بھی اوپر آ سکیں وہ بھی جنرل بن سکیں ججز بن سکیں ڈاکٹر بن سکیں تو ساری قوم کو اٹھانے کے لیے سب سے پہلے تو تعلیم کے اوپر ہم نے کام کیا پھر چھپیس لاکھ سکالرشپس یہ سنیں ذرا غور سے چھپیس لاکھ سکالرشپس ہم نے رکھی اپنے عوام کے لیے نوجوانوں کے لیے اور یہ ساروں کو مانٹر کون کر رہا ہے میرا پرائیم منسٹر آفیس سے ہم چھپیس لاکھ سکالرشپس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میرٹ پہ جا رہی ہیں کہیں کوئی طالب علموں کو کوئی مسئلہ نہیں آ رہے ہیں اور اگر ایسے ہمارے بچے جو بڑے ذہین ہیں ان کو سکالرشپس ملیں میرٹ کے اوپر تو ایک تو سکالرشپس ہم نے شروع کی ہیں پھر ایک اور کام کیا ہے ٹیکنالوجی کے لیے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں میں دو یونیورسٹیز بنا رہا ہوں جس میں ساری لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں ڈاکٹر نتار امان اور ہمارے بڑے زبردست اس وقت ائر فورس کی چیف جو ہے ان کے ساتھ مل کے ہم ایرو سپیس کی لیٹس ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی بنا رہے ہیں تاکہ پاکستان بھی اپنی جہاز بنا سکے کسی نے نہیں سوچا کہ ہم باہر سے چیزیں لیتے ہیں ہمارے پاس عقل بھی ہے ہمارے پاس ذہین لوگ ہیں ہر قسم کا پروفیشنل ہے کیوں نہیں ہم اپنے جہاز بناتے ہیں تو یہ جو ہم نے اس لیے بناتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں ہے اور ایرو سپیس کی ٹیکنالوجی کی تو دو یونیورسٹیز شروع کر دیاں بنانی اور انشاءاللہ ان یونیورسٹیز سے آپ دیکھیں گے کہ ملک اپنے پیر پر کھڑا ہوگا ہم لوگوں سے یہ چیزیں نہیں بگوائیں گے اچھا اس کے بعد میرے نوجوانوں اب میں آپ کو جو سب سے ضروری بات بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی ریاست میں ان کے پاس تھوڑے سے بھی مسلمان ہوئے تھے پانچ ہزار یا چھ ہزار مسلمان تھے یہ ذرا گوھر سے سنیں تاریخ کا حصہ ہے چھے سو اٹھائیس اور چھے سو انتیس انہوں نے دو خط لکھے اب سوچیں کہ مسلمان تھوڑے سے چند ہزار تھے اور خط لکھا انہوں نے ایک سپر پاور کو دنیا پٹی ہوئی تھی دو سپر پاورز کے بیچ میں ایک تھا پرشن ایمپائر ایک سپر پاور ایک طرف مشرق میں اور مغرب میں تھی روم بیزنٹائن ایمپائر انہوں نے دونوں سربراہ کو ایک خط لکھا دونوں کو ایک پیغام دیا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر تم اس پیغام پہ چلو گے تو تمہاری بہتری ہے اب سوچیں کہ ایک لیڈر دنیا کے تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر اس کی کیا اس کی شان دیکھیں کہ جب ان کی فوجیں لاکھ 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 سے زیادہ بڑی فوجیں اور جدید احتیار تھے یہ کچھ بھی نہیں تھے تھوڑے سے ہزار مسلمان تھے لیکن دنیا کے لیڈر کو ذرا دیکھیں کہ اس نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں امداد چاہتا ہوں انہیں یہ نہیں کہا کہ میں تمہار سے کرزے چاہتا ہوں انہوں نے کہا میں سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں اور دنیا اس دنیا کی تاریخ شاہد ہے کہ دس سال کے اندر اندر ان دو خط کے بعد دونوں سوپر پاورز گھٹنے ٹیک گئیں مسلمانوں کے سامنے تو حافظہ بات کے لوگوں سنو لیڈر کبھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ان کی سنت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے جب وہ ایک انسان لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ کسی جھوٹے خدا کے سامنے نہیں جھکتا اور ہماری بدقسمتی کہ ہمارے جناب یہاں کا پرائم منسٹر امریکی صدر کے سامنے بیٹھتا ہے کام پر ٹانگ رہی ہوتی ہے اس کی ہاتھ میں پرچی پکڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کہیں میرے موں سے کوئی غلط چیز ایسی نہ ہو جائے کہ امریکہ کا صدر نراز نہ ہو جائے جب آپ کا جب ایک ملک کا لیڈر اس طرح کسی کے سامنے ٹانگیں کم پاتا ہے تو اس کے بعد وہ قوم کو گرا دیتا ہے قوم گر جاتی ہے قوم کو تو لیڈر اٹھاتا ہے ہمارے جو لیڈر سب سے عظیم لیڈر قائد عاظم محمد علی جنا ایک غلام ہندوستان میں ازاد لیڈر تھا ایک ازاد انسان تھا اس کو دیکھ کے مسلمانوں کو فخر ہوتا تھا کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا اور ہماری ابھی کیا ہوا ذرا یہ سنیں یورپین یونین کے ایمبیسڈرز دیں مل کے خط لکھا کہ عمران خان کو اور ہماری حکومت کو روس کے خلاف بیان دینا چاہیے اب یہ سارے پروٹوکول کے خلاف ہے یہ سارے ڈپلومیٹک پروٹوکول کے خلاف ہے کہ ایمبیسڈرز اوپن لیڈر لکھ دیں اور میں نے ان کی صحیح تنقید کی میں نے ان کو یہ کہا کہ تم نے ہندوستان سے اس طرح جرت ہے خط لکھنے کی اور کسی ملک کو لکھو گے ایسا خط اور میں نے یہ پوچھا کہ ہم ایک ازاد ملک ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہمارے یہاں اب یہ سنیں پہلے تو دو تین لوگوں کی سٹیٹمنٹس آگئیں فضل رمحان نے کہا جی بڑا عبران خان نے بڑا ظلم کر دیا ہے اس کے بعد شباہ شریف اب ذرا شباہ شریف کو دیکھیں وہ جب بھی ذرا سنیں ذرا سنیں آپ دیکھتے ہوں کہ جب وہ کوئی بھار کا ایمبیسٹر گورا آتا ہے اس کے سامنے تو وہ جلدی سے اپنی ٹائی کمیز پہن کے نہ تو اپنا سوٹ پہ لیتا ہے کہ سر میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی اوہو عمران خان نے بڑا ظلم کر دیا کہ یورپین انگریزوں کی انہیں نے تنقید کر دی اس کے بعد کم پر ٹانگ رہی بلاغل کہتا ہے کوہو عمران خان نے پاکستان پہ ظلم کر دیا میرے پاکستانیوں ذرا غور سے سنیں میں ان سب سے بہتر مغرب کو جانتا ہوں میری زندگی کے کتنے سال گزرے کرکٹ کھیلتا تھا ساری دنیا میں میں مغربی ذینیت کو اندر سے جانتا ہوں جو لوگ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں وہ ان کو حکارت سے دیکھتے ہیں جو لوگ اپنی قوم کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں آپ نے آپ نے دیکھا سنے جا دیکھیں نوجوانوں اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں دنیا اس انسان کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے جو انسان یا ملک اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی ہے ہمارے ملک میں دس سالوں میں یہ ذرا غور سے سنیں دس سالوں کے اندر دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک چار سو سے زیادہ ڈرون اٹیکس کی ہے اس ملک نے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے ہمارے دو سربرا آصف زرداری اور نواز شریف ایک دفعہ انہوں نے اس کی مضمتیں کی یہ دنیا کے سارے قوانین کے خلاف ہے کہ آپ بمباری کریں اور دہشتگرد کہیں جی میں جس کو مار رہا ہوں کہیں جی دہشتگرد ہے کہیں دنیا کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا اور پھر ایک طرف پاکستان ان کے لیے جنگ لڑا ہے اور وہ ہمارے اوپر بمباری کر رہے ہیں میں بار بار ان کی مخالفت کی میں نے دھرنے دیئے میں نے ہر جگہ کہا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے میں نے امریکہ میں جا کے یہ کہا میں نے برطانیہ میں یہ سٹیٹمنٹس دیں ایک جگہ یورپین یونین کے ایمبیسٹرز شاہ محمود قریشی بھی میرے ساتھ تھے شیرین مزاری بھی تھی وہ سارے کوئی بیس ایمبیسٹرز بیٹھ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں مخالفت کر رہے ہو یہ ڈرون اٹیکس کی کہتے وہ تو دہشتگرد مار رہے ہیں تو آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں یہ شاہ محمود کو یاد ہوگا اور شیرین کو میں نے ان کو کہا کہ لنڈن میں ایک ہمارا دہشتگرد بیٹھ ہے تیس سالوں سے اس دہشتگرد نے جتنے کراچی میں لوگوں کے قتل کیا ہے کوئی بھی دہشتگرد جو تم مار رہے اسے اتنے قتل نہیں کیے فرق یہ ہے کہ اس نے پاکستانیوں کا قتل کیا ہے پاکستانیوں کا لہ دہشتگردی کیا ہے اور وہ رام سے لنڈن میں بیٹھا ہے ہم کہتے ہیں کہ جراب ہمیں دو آپ کہتے ہیں جی قانون میں آپ کہتے ہیں عدالت میں آ کے ثابت کریں تو میں نے اسے کہا کہ اگر پاکستان اگر ہم آپ ہم اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو لنڈن میں مار دیں ان کو یاد ہے شاہ محمود کو میں نے اسے جب پوچھا میں نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں گے اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور کبھی بھی کوئی بھی محضب معاشرہ نہیں دیتا تو کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیک کر رہے ہیں قائد کا تھا فرمان قائد کا تھا فرمان پاکستانیوں میں واضح کر دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو دنیا میں ہر پنس سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے بڑی بہت بڑی پاور ہے ہماری تجارت اس کے ساتھ ہے ہمارے بڑے عظیم پاکستانی واہ رہتے ہیں لیکن میں بائیس کروڑ پاکستانی کا وزیر آزم ہوں میری سب سے بڑی میری جو ذمہ داری ہے کہ میں اپنے پاکستانیوں کے حقوق کی حفاظت کروں میں اپنے پاکستان کے مفادات کی حفاظت کروں میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی آکے فورن پالیسی ایسی ہو کہ ہم کسی کو خوش کرتے کرتے اپنے ملک کو نقصان پچھائیں میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا میں نے اب یہ ذرا غور سے سنیں میں نے امریکی صدر کو ملنے گیا آپ نے دیکھا بھی ہوگا ڈالر ٹرمپ کو جب میں ملنے گیا میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ میں نے کم سے کم خرچائج کیوں کیا میں کمرشل فلائٹ پہ گیا میں ہوتل میں بھی نہیں ٹھہرا میں پاکستان کی ایمبسی کے کمرے میں ٹھہرا کیونکہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میرے ملک کے اوپر اس وقت مشکل معاشی حالات ہیں میں اپنے ملک کا پیسہ بچا رہا ہوں میں وہاں سوٹ پہن کے نہیں گیا میں اپنی شلوار کبیز میں گیا جو دورہ جو دورہ نواز شریف اور زلداری نے بارہ لاکھ ڈالر سے اور چودہ لاکھ ڈالر میں کیا وہ میں نے ڈیڑھ لاکھ ڈالر میں کیا صرف اس کی ہے کہ میں مغرب ذہنیت کو سمجھتا ہوں آپ وہاں جا کے بڑے بڑے ہوتلوں میں ٹھہرے ہیں اپنے ملک کا پیسہ خرچ کریں ان کو بڑے بڑے تحفے دیں اور ان کو پتا ہو کہ آپ کا ملک مکروز ہے وہ آپ کی عزت نہیں کرتے وہ آپ کو نیچہ سمجھتے ہیں وہ آپ کا مزاک اڑاتے ہیں آپ کے پیچھے میں جانتا ہوں ان کو وہ آپ کی عزت کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنے ملک کی فکر ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اسے جب اپنے اپنے ملک پہ فخر ہے اس کو شرم نہیں آتی پاکستانی ہوتے ہوئے اور سب سے زیادہ وہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور یہ سنے ذرا غور سے جب بھی میرے پاس کوئی باہر سے کوئی سربراہ ملکہ آتا ہے کوئی فورن منسٹر آتا ہے تو سنیں پاکستانیوں میری ایجنسیز میرا فورن آفس مکمل طور پر اس کے پر بتاتا ہے کہ اس نے تعلیم کدھر حاصل کی اس نے سیاست سے پہلے کیا کیا اس کا پیشہ کیا تھا اس نے پیسہ کیا بنایا وہ اماندار ہے یا نہیں پورا میرے پاس اس کی ڈیٹیل آتی ہے اس کے ملنے سے پہلے اسی طرح جب پاکستان کا سربراہ جاتا ہے باہر کے ملک میں تو ان کے پاس ہر چیز اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ اس کی تعلیم کیا ہے اس کی سیاست میں کیا اس کا پوزیشن ہے کیا یہ اماندار ہے یا نہیں اور جب ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے وزیر آزم کے ارب اور ڈالر کی پراپٹیز باہر پڑی ہیں یہ یاد رکھے کہ ان کی ایجنسیز مکمل طور پر بتا دیتے ہیں کہ ان کے پیسے کتنے ہیں ان کی لنڈن میں ہیں لنڈن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ان کو سب پتا چل جاتا ہے ان کے پاس ایک ایک چیز ہوتی ہے اس لیے اگر اللہ نے مجھے باہر عزت دی تو ان کو سب کو پتا ہے کہ میرا کوئی پیسہ باہر نہیں پڑا ان سب کو پتا ہے کہ میں نے اپنے ملک سے کرپشن نہیں کی وہ آپ کی عزت کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ چائنا میں گئے انہوں نے ہماری عزت کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ریکارڈ ٹائم پہ حافظہ بعد یہ یاد رکھو ریکارڈ ٹائم میں چائنا نے ہمیں فائٹر جہاز دیئے جے ٹین سی جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ انیس سو بیاسی کے بعد پاکستان کے پاس اس طرح کے جہاز آئے ہیں اور یہ ہمارے تحفظ کے لیے اور جو لگنے تھے دو یا تین سال سات مہنے میں انہوں نے ہمیں یہ جے سی ٹین کی سکورڈن دی ہے یہ ایف سکسٹین کے بعد سب سے بڑا پاکستان کی حفاظت کے لیے چائنا نے دیا ہے کیونکہ عزت کرتے ہیں ہم روس گئے تین گارڈ آف آرنرز دیئے اس نے روس کے پریزیڈن نے ہمیں عزت دی اس نے ہمیں میں جب صدر ٹرمپ سے ملے گیا اس نے عزت کی اس نے ایسے اسے پتا تھا کہ یہ آدمی دو نمبر نہیں ہے جب وہ ہمارے پچھلوں سے ملتے تھے تو اس لیے یہ بچارے ان کے سامنے گرے ہوئے ہوتے تھے دیکھیں قوم کی عزت اس کا پرائی منسٹر ہوتا ہے اس کا سربراہ ہوتا ہے جب وہ جھکتا ہے وہ قوم کی ساری عزتیں نفس تباہ کر کے رکھ دیتا ہے تو میں نے آپ سے پچیس سال پہلے اپنی قوم سے کہا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا بائیس تاریخوں پندرہ سال کے بعد اسلامک ملکوں کی یعنی OIC کی کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں پندرہ سال کے بعد سارے مسلمان ملکوں کے فورن منسزہ رہے ہیں پاکستان میں یہ یہ ہمارا ملک ہماری تعلقات سب سے ہیں سب سے رکھنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم سب سے تعلقات رکھیں گے لیکن اپنے ملک کے مفادات کے لیے کے اوپر کبھی کمپرمائز نہیں کریں گے اب میں آدم مدینہ کی ریاست ذرا سنے ہیں آخر میں پہنچ رہا ہوں میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں قوم بنانے کے لیے کسی نے نہیں کیا مدینہ کی ریاست فلائی ریاست تھی فلائی ریاست کیوں ضروری ہے ریاست ایک قوم بنتی تب ہے جب سارے فرض قوم کے سمجھیں کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہمارے لیے ہے یہ ہمارا دھیان رکھے گی یہ ہمیں انصاف دے گی اگر ہمیں مشکل وقت آئے گھر میں بماری ہو تو ریاست میرا دھیان رکھے گی اگر مجھے میں بھوکا ہوں تو ریاست ہمارے بچوں کا دھیان رکھے گی تو یہ جو سفر ہے فلائی ریاست کا یہ بھی پاکستان کو قوم بنائے گا رحمت اللہ علیہ مطورٹی قوم بنائے گی ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے ایک نصاب وہ قوم بنائے گا جو ہماری لیڈرشپ ہے اپنی قوم کو خودداری دے کے یہ قوم بنائے گی اور یہ جو فلائی ریاست ہے اس میں سب سے بڑا کام جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں ہر خاندان کو ہر خاندان سوائے سندھ کے کیونکہ صوبے کر رہے ہیں یہ عثمان بزدار کی میں خاص تعریف کرتا ہوں کہ چار سو عرب روپیہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا پیسہ کسی نے خرچ نہیں کی عوام پہ چار سو عرب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں ہر خاندان کو دس لاکھ روپیہ کا ہیلتھ کارڈ اس کا مطلب یہ ذرا سنیں اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خاصتہ بیماری آئے تو وہ دس لاکھ تک آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں پرائیویٹ ہسپتال میں جا سکتے ہیں پرائیویٹ ہسپتال میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جانے کا ابھی جو لاہور کا مہنگا ہسپتال ہے ڈاکٹرز ہسپتال ان کے سربراہ ڈاکٹر جاوید نے مجھے ٹیلی فون کیا ایک بھی ہنہ پہلے کہتا ہے امران میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہسپتال میں اور مہنگا ہسپتال ہے پہلیا ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ کا آپریشن کیا ہے ہم نے ایک غریب آدمی ایک ڈرائیور گیا وہاں دل کے بماری تھی ہیلتھ کارڈ کے اوپر پرائیویٹ ہسپتال میں اس کا مفتلاج ہوا تو یہ مجھے پاکستانیوں بتاؤ کہ ستر سال سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے اگر گھر میں بیماری ہوتی ہے یہ کبھی پاکستان میں چیزیں نہیں ہوئیں پھر پناگا میں جب لاہور کے وہ پرانا جو لاہور کا راوی کا پل تھا جب اس سے آتا تھا داتا صاحب کی طرف تو وہ جو بیچ میں سڑک کے بیچ میں جو جگہ تھی ہمیشہ میں دیکھتا تھا کہ بچارے لوگ سو رہے ہیں اس کے اوپر مزدور سو رہے ہیں اس کے اوپر ٹرک گزر رہے ہیں رات کو بسیں گزر رہی ہیں دھواں آ رہا ہے مٹی آ رہی ہے کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے لیے کم پناہ گا بنا دیں کی ڈاکے ادھر سو سکے غریب لوگ کبھی کسی نے نہیں سوچا کبھی کسی میں یہ رحم نہیں آیا کتنا پیسہ لگتا ہے کم از کم سوچے تو صحیح کہ مزدور بچارے باہر سے آتے ہیں شہر میں کام کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پان لے کے لیے تو پیسے بچانے کے لیے بچارے سوک پر سو جاتے ہیں تاکہ جو بھی ہم پیسہ بچائیں گے تو ہم بچوں کو بیوی بچوں کو بھیج سکیں لیکن کبھی ریاست میں کسی نہیں بھی یہ سوچا کیونکہ احساس ہی نہیں ہے ہم نے پہلی تفاہ میں آپ کو بتاؤ پناہ گاہ کے اب ہم سارے پاکستان میں بنا رہے ہیں موڈل ہم ایسا کیسا کر رہے ہیں کہ پناہ گاہ اس کے اندر ایک بنے گی پناہ گاہ جدر لوگ رات کو سو سکتے ہیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اس کو اور بہتر آپ کر رہے ہیں ان کو اصل خانے نہا سکتے ہیں ان کو کھانا ملے گا دو وقت کا مفت کھانا کھائیں گے تاکہ ان کو کرائے پہ پیسہ خرچ نہ ہو تاکہ کھانے پہ پیسہ خرچ نہ ہو اور جو بھی مزدوری کا پیسہ ہو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھیج سکے اور ان پناہ گاہوں کے ساتھ ساتھ اب ہم دکانے بنائیں گے دکانوں سے آمدنی آئیں گے پناہ گاہ کا خرچہ جائے گا اس کے ساتھ احساس سینٹر کھولیں گے ان کی ٹریننگ کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ فلائی ریاست کی طرف پورا ہمارا راست ہے پھر کامیاب پاکستان شہروں کے اندر اور دھیاتوں میں بیس لاکھ خاندانوں کے پر ہم کیا کر رہے ہیں سود کے بغیر پانچ لاکھ کرزہ اپنی بزنس شروع کر سکیں اپنے کسان اپنے کھیت پر لگا سکیں بیس لاکھ روپیہ سود کے بغیر کرزہ دے رہے ہیں اپنا گھر بنا سکیں اس کے علاوہ ٹیکسیکل ایڈوکیشن یہ سارا ایک خاندان کے لیے ٹیکسیکل ایڈوکیشن دے رہے ہیں پھر یہ پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں پھر اب سب سے زیادہ ایک انسان کیا چاہتا ہے کہ میرے سر کے پر چھاتو اپنا گھر ہو اب شہروں کے اندر اتنا مہنگا گھر بنانا لوگ عام آدمی گھر ہی نہیں بنا سکتے ہماری یہ کچھی عبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ لوگوں کا اپنا گھر نہیں بنا سکتے تو پہلی دفعہ آپ سنو میرے پاکستانیوں پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کے ساتھ مل کے حکومت نے بھی پیسہ ڈالا ہے بینکوں نے پہلی دفعہ آپ کرزے دینے شروع ہوئے ان لوگوں کو مزدوروں کو ویلڈر کو موچی کو درزی کو اور کیسے کرزے اب کیا کیا ہم نے جو وہ کرائے کا جو کس دیتے تھے ایک مہینے کی کرائے کے لیے اسی کس کو ہم نے بینکوں سے کرزہ لے لیا بجائے کرائے دینے کے وہ بینکوں کو کس دیتے ہیں اور گھروں کا اپنا ہو جاتا ہے اب تک ساٹھ عرب روپے اب تک ساٹھ عرب روپے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بینکوں نے یہ چھوٹے لوگوں کو کرزے دی ہیں اس سے پہلے صرف پیسے والوں کو کرزے ملتے تھے اور انشاءاللہ میرا اس کو ہم بڑھاتے جائیں گے اور میری خواب یہ ہے کہ میرے عام لوگوں کے لیے ہم سستے کرزے دیں تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکے پھر ہم مہنگائی کا دور ہیں احساس راشن احساس راشن اب ہم شروع کر رہے ہیں دو کروڑ خاندان کو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ جا کے گھی آٹا اور چینی تیس فیصد اس کے اوپر ان کو ریایت ملے گی کریانہ سٹور سے یہ پورے پاکستان میں دو کروڑ خاندان کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ سنے ذرا یہ سنے میرے نوجوانوں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا پہلی دفعہ پاکستان کے لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا اس ٹیکس سے آج ہم نے بجائے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت بیس روپے بڑھانا ہم نے ہم نے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت دس روپے نیچے کر دی ہے پانچ روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے اور اس کے لیے یہ ذرا سنیں آج امریکہ میں دو سو بیس روپے کا پٹرول ہے برطانیہ میں ساڑھے تین سو روپے کا ہے ہندوستان میں دو سو بیس روپے کا ہے دوبئی میں ایک سو اکاون روپے کا ہے ان کا اپنا تیل زمین سے نکلتا ہے پاکستان باہر سے مگواتا ہے اور پاکستان میں ڈیٹھ سو روپے لیٹر ہے سارے علاقے سے سب سے سستا آج بھی بارہ پٹرول ہے کیونکہ ہم پیسے دے رہے ہیں ٹیکس کا پیسہ تاکہ وہاں پہ بوجھ نہ پڑے اور انشاءاللہ جیسے جیسے میری قوم ٹیکس دیتی رہے گی ویسے ویسے میں آپ کے اوپر پیسہ خرچ کرتا رہوں گا بوجھ آپ کا کم کرتا رہوں گا اور میں اب امائشت کے اوپر آ رہا ہوں یہ ذرا میری غور سے سنیں میں آخر اب تقریر ختم کرنے والا ہوں یہ ذرا غور سے سنیں اب بات سو سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا عذاب ہے جو کرونا ہے سو سال میں اتنا بڑا بران آیا دنیا کے اندر جب بران آیا تو میرے پاکستانیوں ساری دنیا نے لوگ ڈاؤن لگا دیے سارا کاروبار بند کر دیا لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا ہندوستان نے بھی کر دیا مجھے سب نے کہا کہ آپ بھی پاکستان میں لوگوں کو بند کر دیں میں نے بار بار لوگوں سے ایک سوال پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں لوگ ڈاؤن لگاؤں گا میرے دھیاڑی دار کا کیا بنے گا ٹیکسی ڈرائیور کا کیا بنے گا رکشن ڈرائیور کا کیا بنے گا چھابڑی والے کا کیا بنے گا جو آدمی پیسہ کماتا ہے اور اپنے بچوں کو پالتا ہے جو دھیاڑی کما کے بچوں کو کھانا دیتا ہے اس کا کیا بنے گا سندھیں میری بات نہیں مانی سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن لگا دیا مجھے برا بھلا کہا گیا ساری اپوزیشن پارٹیز کی تقریریں موجود ہیں ہر جگہ انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کو مروا دے گا تو میرے حافظہ بات کے نوجوانوں اللہ کا کرم ہوا کہ آج دو سال کے بعد ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان اور پاکستان نے کرونا پہ جو انہوں نے حکمت عملی کی تھی وہ دنیا میں سب سے اچھی ہے دنیا آج ہمارے ہماری حکمت عملی پہ چل رہی ہے تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اتنے ناہل تھے تو سب سے مشکل وقت میں جو پاکستان نے حکمت عملی اختیار کی دنیا نے اس کی تعریف کی ورلڈ ہیلت آگنائزیشن نے ورلڈ اکنومک فورم نے اکانومس نے پاکستان کو دنیا کے ٹاپ تین ملکوں میں رکھا ہم نے اپنے ملک عوام کو بھی بچایا اپنی معاشت کو بھی بچایا اور کرونا کے دور میں پاکستان کی معاشت ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے پانچ اشاریہ چھ فیصد پر بڑی پانچ اشاریہ چھ فیصد سب دنگ رہ گئے ہیں ہماری ریکارڈ یہ زیادہ سنیں ریکارڈ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹ باہر سے پاکستانیوں نے جو پیسے بھیجے رمیٹنسز وہ ریکارڈ ہماری کنسٹرکشن کے اندر پندرہ سو عرب روپے آیا وہ ریکارڈ ہمارا آئی ٹی کے اندر ایکسپورٹ وہ ریکارڈ چار بڑی جو ہماری فصلیں تھی گندم گنا چاول اور مکہی چاروں میں ریکارڈ چاروں میں ریکارڈ ہوا اور اب انشاءاللہ جو ہم نے انڈسٹرل پیکج دیا ہے یہ میری اب پیشنگوئی سن لو جو ہم نے اب انڈسٹرل پیکج دیا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کو بالکل ایک تبدیل کر کے ایک عظیم ملک بنا دے گا ہمیں دنیا میں اور یہ سن لو آخری دو چیزیں ہم نے جو موسم کی تبدیلی کے اوپر قدم اٹھائے برطانیہ کے پرائیمنسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کو کہا کہ پاکستان مثال ہے پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا کو دکھا رہا ہے کہ موسم کی تبدیلی یعنی کلائمنٹ چینج کا کیسے مقابلہ کرنا ہے پھر پچاس سال میں حافظ آباد کے لوگوں آپ یہاں زیادہ تار کسانوں پچاس سال میں پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیمز بنی ہیں دس ڈیمز بنا رہے ہیں ہم یہ پچاس سال کے بعد تاکہ پانی کو بچائیں تاکہ کسانوں کے پاس زیادہ پانی آئے سستی بجلی بنیں پانی کے اوپر بجلی بنیں اور انشاءاللہ تین سال میں پہلی مومن ڈیم کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کے بعد داسو ڈیم اور اس کے بعد باشا ڈیم اس سے پاکستان میں جو پانی کا ہم جو ریزور ہے وہ دگنے ہو جائیں گے یعنی پانی ہمارے پاس دگنا ہو جائے گا آج سے اور انشاءاللہ یہ کسانوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے میں آخر میں میرے حافظہ بات کے لوگوں میں آپ کے سامنے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا یہ امان ہے کہ ہمارا ملک ایک بہت عظیم ملک بننے جا رہا ہے یہ وہ ملک ہے جو ستائیسویں رضوان کو بنا تھا یہ وہ ملک ہے جس نے دنیا کو بتانا ہے کہ صحیح معنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی مدینہ کی ریاست وہ کیسے اس کے کیا حصول تھے ہم نے دنیا میں مثال بننا ہے ہم نے خوددار قوم بن کے سامنے آنا ہے اور ہم نے دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ کدھر سے جس طرح مدینہ کی ریاست میں مسلمان اٹھے تھے اسی طرح یہ ملک انہوں سوروں کے پر چل کے ایک دنیا کا عظیم ترین ملک بنے گا اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے سامنے ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں ابھی یہ جو ہندوستان کا ایک مسائل بھی آ گیا پاکستان نے بڑی بڑی حکمت سے اس کا جواب دیا حالانکہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے تھے لیکن آج میں آپ کو کہہ دوں ہمارا ملک وہ ہے جو اپنی دفاع کر سکتا ہے جو اس وقت صحیح راستے پہ چلا گیا ہے جس کی معاشد صحیح جا رہی ہے اور جو انشاءاللہ اگلے ڈیڑھ سال ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک ادھر پہنچ جائے گا جو اگر ہم انیس سو سنتالیس میں صحیح مانے پہ چل پڑتے تو آج ہم کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوتے اور حافظہ باد کے لوگوں اور نوجوانوں اس کی کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکم حکومت کے گرنے کے یہ جو تین چوئے نکلیاں کرنے چلے شکار ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے پاکستان پاہندہ بار وزیراعظم عمران خان حافظہ باد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے آپ کو بتاتے ہیں کہ جلسے گام عوام کی بڑی تعداد موجود تھی جس میں جوش خروش دیدنی تھا آپ کو بتائیں کہ اس دوران وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے دور میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہوئے احتساب کے در سے سارے چور اکھٹے ہو گئے ہیں ہماری خواہش ہے کہ مدارس کے طلبہ بھی ڈاکٹرز اور انجینئرز بنے تمام علاقوں میں یقصہ وسائل کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے انہوں نے کہا کہ قوم بنانے کے لیے جو اقدمات ہم نے کیے وہ پچھلے ستر سال میں نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاست میں آنے کا مقصد ایک قوم بنانا تھا نہ خود کسی کے آگے جھکا ہوں نہ ہی قوم کو جھکنے دوں گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پوری دنیا ہماری کرونا پالیسیز کی مطریف ہے وزیراعظم عمران خان حافظہ باد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے اس جلسے میں عوام کی بڑی تعداد موجود تھی اور اس کا جوش و خروش بھی دیدنی تھا انہوں نے کہا کہ سیاست میں آنے کا مقصد پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا تھا وزیراعظم نے اس دوران یہ بھی کہا کہ عظیم قوم بنانے کے لیے پچیس سال سے تبلیغ کر رہا ہوں اور اپنی پچیس سال کی جدوجہد کو رائے گا نہیں جانے دوں گا ماضی میں حکومتیں گرانے کے لیے چوری کے پیسے سے زمیر خریدے گئے لیکن ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے دور میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہوئے تعلیمی نظام میں اصلاحات کی ہیں اور یکسہ نساب رائج کیا ہے یہ بھی کہنا تھا وزیراعظم عمران خان کا نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی جب چھوٹا تھا بھی میرے ابو وفات پا گئے تھے یہ ہمارا خیال بہت اچھے لے کرتا ہے اور جو ہماری مدر ماتے وہ ہمارے سے ہماری ماں کی طرح رہتی ہیں تاری زمیداریاں جو ایک مدف کیوتی ہیں اپنے بھائیں